سنالی فگات کی موت کے بعد اب بڑی خبر یہ نکل کر سامنے آئی ہے کہ دوستو یوشاد را فگات اس وقت کافی کرٹیکل کنڈیشن میں بتائی جارہی ہیں ان کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھا لیکن پلیس چینل کو کر لیجئے سبسکرائب آپ کو بتاتے چلے دوستو تو یوشاد را فگات جو کہ اس وقت اپنی ماں کے جانے کو گم کسی بطرح بھلا نہیں پا رہی ان کے لئے صرف اور صرف اس وقت تاہم ہے تو یہ چیز کے کسی طرح سے ان کی ممی واپس لوٹ کیا جائیں ریشودرہ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے دوستو تو اس وقت اٹھارہ سال کی ہو چکی ہیں اور کبھی بھی اپنی ماں کے بغیر سونے کی بھی عادی نہیں رہی یہاں تک کہ جب بھی کہیں سنالی جایا کرتی تھی تو بار بار فان پر بات کیا کرتی تھی اور ویڈیو کال کے ذریعے سے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہی کہتی تھی کہ ایک دو دن میں واپس آ جاؤں گی اس سے زیادہ دیری نہیں کروں گی دوستو اب سنالی فگات کو ہم سے بچھرے ہوئے پورے پانچ دن گزر چکے ہیں ایسے میں یہ شودرہ بار بار اپنی ماں کو مس کر لی ہے اس کو ایک بار بھی نہ ماں کی کال آئی ہے اور نہ ہی اس نے اس کو کہا ہے کہ میری جان میرے بغیر سونے کی عادت ڈالو یہ شودرہ فگات اس وقت بہت ہی مایوس نظر آ رہی ہے لائف سے ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے دنیا میں ان کا کوئی بھی نہیں ہے جبکہ ان کی موسی ان کو بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور ان کو ماما بھی ان کے اوپر جان نسار کرتے ہیں یہ شودرہ کے والے سے ایک خبر نکل کر سامنے آئی ہے دوستو کہ کچھ کھاپ ہی نہیں رہی اور بہت ہی پریشان ہے اس لئے ان کو بار بار بخار آ رہا ہے اور ایسی حالت میں جب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ان کی اسی طرح سے حالت رہی اور منٹل طور پر یہ اتنی ہی اپسٹ رہی تو ان کی بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ ان کو کسی طرح سے زندگی کی طرف دوبارہ لے کے ہیں بل یہ شودرہ کے ساتھ ہماری سب ہی دعائیں ہیں آپ کا کہیں گے ضرور بتائیے ہم لیکن ایکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جڑے رہی ہیں مرزا تینکس فور واشنگ